السلام علیکم جی ویلکم تو مائے یوٹیوب چینل امریکہ نے پاکستانیوں کے لیے ویزا کے دروازے کھول دیئے ہیں اب پاکستانی جلد جلد امریکہ کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں دس ہزار کے قریب پاکستانیوں کو فائدہ پہنچے گا ریسنٹلی امریکہ نے پاکستانیوں کے جو ویزا انٹرویو کے ڈیٹس تھے ان کو ریسکیڈیول کر دیا ہے مطلب وہ لوگ جن کے انٹرویو کے ڈیٹس تھے دوہزار چوبیس کے ان کو ریسکیڈیول کر کے دوہزار تئیس میں ہی ان کے انٹرویو لیے جائیں گے مطلب ڈیٹس اب پیچھے ہو گئی ہیں اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے دس ہزار کے قریب پاکستانی اور یہ مہربانی صرف پاکستانیوں کے لیے دنیا پر سے لوگ ویزا اپلائے کرتے ہیں امریکہ کا لیکن جو انٹرویو ڈیٹس ہیں وہ لیٹ مل رہی ہیں ایک سال ڈیٹس سال کے بعد کی مل رہی ہیں یہاں تک کہ جو انڈینز ہیں ان کی جو ڈیٹس ہیں وہ اور زیادہ لیٹ مل رہی ہیں کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہے وہاں سے زیادہ لوگ اپلائے کرتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی امریکہ نے جو سکیڈیول تھا پاکستانیوں کا ویزا انٹرویو کے جو ڈیٹس تھے ان کو یہ سکیڈیول کر کے پیچھے کر دیا ہے مطلب دوہزار چوبیس میں جن کے انٹرویو ہونے تھے اب وہ انٹرویوز ہوں گے دوہزار تئیس میں بہت سارے پاکستانی اس لیے ویزا اپلائے نہیں کر رہے تھے امریکہ کا کہ ابھی ہم ویزا اپلائے کریں گے انٹرویو کی ڈیٹ آئے گی ایک سال کے بعد کی مطلب دوہزار تئیس میں اپلائے کر رہے ہیں دوہزار چوبیس کی ڈیٹ ملے گی اس لیے وہ اپلائے نہیں کر رہے تھے اپلائے نہیں کر رہے تھے اس کا نقصان انہی کو ہونا ہے ان کو یوں ہونا ہے کہ جب وہ دوہزار چوبیس میں جا کے اپلائے کریں گے تو دو ہزار پچیس کی ڈیٹس ملے گی تو یہ سوچ کہ اگر آپ اپلائے نہیں کر رہے امریکہ کا ویزا کے ڈیٹس بہت لیٹ مل رہے ہیں تو یہ آپ کی بیوکوفی ہے امریکہ وقتن فوقتن جو انٹرویو کے ڈیٹس ہوتے ہیں ان کو ریسکیڈیول کرتا رہتا ہے ان کو ابھی پاکستانیوں کے لیے جو ریسکیڈیول کیا گیا ہے دس ہزار کے قریب پاکستانیوں کے ویزا انٹرویو کے ڈیٹس کو ریسکیڈیول ہوتی تو اب آپ کا انٹرویو دو ہزار تیس میں ہو رہا ہوتا تو یہ آپ کی بیوکوفی ہے اگر آپ نے پلین کیا ہوا ہے امریکہ جانے کا چاہے آپ ویزٹ پہ جا رہے ہیں چاہے آپ بزنس ویزا لے کے جانا چاہے ہو چاہے کسی بھی کام سے جا رہے ہو تو آپ ابھی سے اپلائے کرو پہلے آپ چیک کرو کہ آیا آپ eligible ہو یا نہیں اگر آپ eligible ہو تو فوج طور پہ اپلائے کر دو امریکہ کا ویزا ٹھیک ہے امریکہ کا ویزا اپلائے کرو فیک ایجنٹوں کے چکر میں نہیں پڑو خود سیکھو ہر چیز آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جاتی ہے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہوتا ہے کس طریقے سے فارم فیل کرنا ہوتا ہے انٹرویو کی بکنگ کیسے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جاتی ہیں اس سے آپ سیکھو اور خود اپلائے کرو یو ایس کا ویزا ٹھیک ہے نارمل جو فیس ہوتی ہے ویزا کی ہنڈرڈ ڈالرز وہ آپ پی کرتے ہو اور آپ کا اگر ڈاکومنٹس پورے ہوئے آپ ایلیجیبل ہوئے ویزا کے لیے تو یقیناً آپ کو ویزا ملے گا یہ مت سوچو کہ ایک سال کے بعد کا انٹرویو کی ڈیٹس مل رہے ہیں تو ہم ابھی اپلائے نہیں کرے بعد میں کریں کہ بعد میں کرو گے تو اور ایک سال بعد کی ڈیٹس آپ کو ملیں گی اور یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھو کہ امریکہ والے جو انٹرویو ڈیٹس ہوتی ہیں اگر ایک سال بعد کی دیئے تو بیچ بیچ میں ان کو ریس کیجول کیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ پہنچتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپلائے کیا ہوتا ہے تو ابھی سے اپلائے کرو گے ایک سال کے بعد کی ڈیٹس ہو سکتا ہے دو مہینے تین مہینے کے بعد آپ کی جو ڈیٹس ہیں ان کو ریس کیجول کر دیا جائے اور ایک دو مہینے کے بعد کی آپ کو ڈیٹس مل جائے اس چیز سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ بہت اچھی خبر ہے اس وقت امریکہ پاکستانیوں کو زیادہ ویزے پروائیڈ کر رہا ہے زیادہ ویزے ایکسیپٹ ہو رہے ہیں پاکستانیوں کے تو ابھی صحیح ٹائم ہے آپ اگر چاہتے ہو امریکہ موو ہونا تو ابھی سے آپ امریکہ کا ویزہ اپلائے کر دو تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگا ہے اگر ویڈیو سی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا